مفتی صاحب آج قرآن اور انسان کے موضوع پر بات کرنی ہے قرآن اور انسان ہمارا موضوع ہے تو قرآن انسان کی تخلیق کے بارے میں کیا ارشادات اور تفصیلات بیان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم دیکھیں سلمان یہ بڑا اہم سوال ہے یاد رکھیں کہ جو کیریٹر ہوتا ہے جو بنانے والا ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے اور جو پروڈیوز کرتا ہے چیز کو سب سے زیادہ یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بنائیوی چیز کے بارے میں کوئی اور اتنا نہیں جانتا جتنا کیریٹ کرنے والا جانتا ہے جتنا بنانے والا تخلیق کرنے والا جانتا ہے تو وہ اتنا کوئی نہیں جانتا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی تخلیق کے بعد سے لے کر سائنس مختلف مراحل تے کر رہی ہے کبھی انسان کی تخلیق کے بارے میں کیا دریافت کیا جاتا ہے کبھی کیا دریافت کیا جاتا ہے پھر سائنس اختلاف بھی کرتی ہے کہ جی فلان سائنٹس نے یہ بات کہی تو یہ غلط تھی یہ صحیح تھی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی تخلیق کے بعد یعنی جتنے بھی ریسرچز ہو رہی ہیں سائنس تحقیقات کر رہی ہیں کبھی وہ غلط ہو جاتی ہیں کبھی صحیح ہو جاتی ہیں اور مختلف ارتقائی مناظل تے کر رہی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی چونکہ سب سے زیادہ جانتا ہے اس لیے کہ اس نے انسان کو بنایا ہے اچھا انسان پیدا کیسے ہوا باہر زندگی کیسے بسر کر رہا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے اور اس نے وہاں پر جب انسان تھا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا جہاں رب تعالی ملائزہ فرما رہا تھا تو رب تعالی نے اس چیز کو بھی اور ان کے فیات کو بھی بیان فرمایا اب آپ دیکھیں قرآن کریم نے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ذکر کیا ہو رہا ہے کہ بے شک جن چیزوں میں انسان شک میں ہے تو فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو یوں سمجھنے کہ ایک مقام پر فرمایا کہ خلقہ کم من ترابن تراب کے لفظ بھی ہیں اور نطفہ کا بھی لفظ ہے یعنی یوں سمجھنے کہ ایک پانی کا قطرہ یا جو مٹی سے بناوا ہو یا مٹی اور پانی کے درمیان ہو تو نطفہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نطفے کے بعد اس کے بعد علقہ ہے یعنی خون کی پھٹک خون کی حالت میں پھر ایک عرصے تک اسی حال میں رہنا اور پھر اس کے بعد ثم مم مدغہ پھر جو ہے وہ گوشت کا لوٹھڑا بن جانا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نطفہ علقہ گوشت کا لوٹھڑا پھر اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ فرشتے کو بھیجتا ہے صحیح اور فرشتہ آ کر اس کی تمام چیزوں کو لکھتا ہے اس میں روح پھونکتا ہے اور یہاں تک کہ موت تک اسے کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے وہ ساری جیزیں لکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کا دنیا میں آنا ٹھیرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ترے مراحل اچھا ایک اور مرحلہ بھی بیان کیا یہاں پر فرمایا کہ اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا تین تاریکیوں میں تین پردوں میں اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لہو الملک کہ یہی رب تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی کے لئے بادشاہی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تین پردوں کا ذکر ہے تین تاریکیوں کا ذکر ہے اور وہاں پر نطفہ علقہ اور مدغہ اور پھر اس کے بعد یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ فَقَسَغُنَ الْعِظَامَ لَحْمَا ثُمَّا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر تھوڑا سا آپ جو ہے وہ اٹھارے پارے میں آ جائیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ان کے فیات کو بھی بیان فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِین ہم نے بچتی بھی مٹی سے پیدا فرمایا پھر اس کے بعد فُمَّا جَعَلْ لَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَقِينَ پھر ہم نے اس نطفے کو قرار دیا فُمَّا خَلَقْنَ النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةً مُدْغَةً فَخَلَقْنَ الْمُدْغَةً عِزَوَامًا فَقَسَعُنَ الْعِزَوَامَ لَحْمَةً نطفے سے عَلَقَةً سے اور مُدْغَةً سے جب آگے بڑھا تو اللہ حب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے فَقَسَعُنَ الْعِزَوَامَ لَحْمَةً ہم نے اسے ہڈیاں چڑھائیں اور پھر ہڈیوں میں ہم نے گوشت بھرا اور ثُمَّا أَنشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم نے اس سے ایک نئی اٹھانتہ فرمائی اور اس کے بعد وہ دنیا میں آیا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر انسانی تقلیقات کے مختلف مراحل کو مختلف مدارش کو ذکر فرمایا اور یہ کام بھی ظاہرے کے خالق و مالک کا ہے بشریب بیان فرما سکتا ہے بے شک مفتدابات خوب تفصیل کے ساتھ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے